اللہ من کنتو ولیجو فعلی جن ولیجو والامیر السلاة والسلام و تحیتو والاکرام علی سیدنا سید الارب والعجم حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع زنوبنا طبیب نفوسنا ابل قاسم محمد وعلا آلہ تجیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین والعنت اللہ علی عدائہم و مکسر فضائلہم و منکر ولایتہم و مناکبہم اجمعین اما بعد فقد قال رحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر زحمت نہ سمجھیں تو قبیلہ اولی الامر پہ ایک چھلکتی ہوئی فاطمی درود کی تلاوت فرمائی ہے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ مل کے زندہ محول سے نعرہ تکبیر یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے یہ نعرہ ہماری پہچان ہے یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان ہماری نیتوں کی پہچان ہماری حسیتوں کی پہچان ہماری ذہنیتوں کی پہچان ہمارے شجروں کی تہارت کی پہچان ہمارے والدین کے خون کی شرافت کی پہچان ملکِ نعرہِ حیدری بارِ دیگر حیدری ورمحمد وعالِ محمد صلوات پہلا فکرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو شکمِ مشرق سے نو مولود آفتاب کو پیدا کرتا ہے تمام تعریفیں اس کے لیے جو شکمِ مشرق سے نو مولود آفتاب کو پیدا کرتا ہے پھر اسی آفتاب کو اس کی کرنوں سمیت مغرب کے قبرستان میں دفن کر دیتا ہے اور مغرب کے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد سیاہ رنگ کی چادر بچھا دیتا ہے ستاروں کو پھولوں کی پتیاں بنا کے نچھاور کر دیتا ہے اور لاکھوں درود و سلام اس بدنِ ناظرین علی جبنِ ابی طالی پر جو انگوشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے اسی مغرب کے قبرستان سے تفن شدہ سورج کو دبارہ پیدا کر دیتا ہے یا علیہ توجہ ہے سوامی نے موتو میں نے آیائے تطہیر کی دراوت کا شرف حاصل کیا یہ وہ آیت ہے کہ جو ہماری ماں نے ہر بچے کو لوریوں میں سنائی ہے بلکہ میں جملہ بدل کے یوں کہوں یہ ہمارا قومی طرح نہ ہے انما جرید اللہ یہ آیت آپ نے بہت سنی لیکن آج اس جہد سے میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں نے بڑی بڑی کوششیں کی کہ فلان کو بھی فلان کو بھی فلان کو بھی اہلِ بیعت میں شامل کیا جائے آج قرآن سے پتا چلے گا کہ اس دائرے سے باہر کون ہیں اس دائرے کے اندر کون ہیں میں آج اللہ کا ایک ارادہ پڑھنا چاہتا ہوں چلو ارادے پہ آپ نے کیا بات ہے بولا تمہیں ایک اور ارادہ آپ کو سناتا چلو سورہ قصص آیت نمبر پانچ میں اللہ نے فرمایا وَنُنُرِيدُ تَوَجْو وَنُنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اَسْتُزْعِفُوا فِي الْعَرْضِ وَنَّا جَعَالَهُمْ آئِمَّةً وَنَّا جَعَالَهُمُ الْوَارِسِينَ تَوَجْو جن لوگوں پر ظلم کیا گیا جنہیں مظلوم بنایا گیا ہمارا ارادہ ہے ہم انہیں امام بھی بنائیں گے زمین کا وارث بھی بنائیں گے تم سے ایک علی وارث کا نعرہ برداشت نہیں ہوتا اللہ نے چودہ کو زمین کا وارث بنا دیا ہے چودہ کو زمین کا وارث بنا دیا ہے اور ہماری زد میں لوگوں نے بڑے بڑے نعرے بنانے کی کوششیں کی مثلا میری قوم کے جوان نے اپنی گاڑی پر لکھا تھا میں نوکر غازی دا وہاں سے بھی ایک نعرہ بن گیا میں نوکر صحابہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے کرو نوکری مگر صحابہ سے بھی تو پوچھو وہ کس کے نوکر ہیں خدا کی قسم نوکروں کی نوکری سے کچھ نہیں ملے گا بخت چاہتے ہو وہ سرداروں کے در پہ جھگ جاؤ اسی طرح اسی طرح ہمارا ایک نعرہ ہے علی وارث انہوں نے لکھ دیا اللہ وارث ہم نے علی وارث لکھا اور انہوں نے یہ تمہاری پرانی عادت ہے تم علی کے مقابلے میں کوئی بندہ ملا ہی نہیں پھر تم ہمیں مشری کہتے ہو سامینِ گرامیِ قدر تم خود اللہ کو علی کے مقابلے میں لے کر آئے کوئی شیعہ علی اور اللہ کا مقابلہ نہیں کرواتا ہم تو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ علی کو مانتے ہیں ماشاءاللہ جو جملہ آپ نے بولا میں معصوم کے فرمان کی روشنی میں اس کی تشریح کرتوں مولا امیر نے فرمایا تھا اَنَا بَابُ اللَّهِ الَّذِي يُعْتَى مِنْهُ میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جہاں سے اللہ ملا کرتا یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں تو ہی تک لے کے جائے گا ہم علی اللہ کے قائل نہیں ہیں جو علی کو اللہ کہے ہم اس میں لانت کرتے ہیں ہم نسحری پہ بھی لانت کرتے ہیں مکسر پہ بھی لانت کرتے ہیں جو علی کو اللہ کہے وہ بھی لانتی جو علی کو اپنے جیسا کہے وہ بھی لانتی کیونکہ ہم علی اللہ والے نہیں علی جنہ والے جنہ والے آئے اسی ارادہ خدا کی طرف چلتے ہیں جو اللہ بتانا چاہتے ہیں انما جرید اللہ بے شک اللہ کا ارادہ ہے کیا لیو سہبا انکم الرحصہ اے اہلِ بیتِ اطحار تم سے ریرز کو دور رکھے اللہ کا ارادہ ہے کہ ریرز ان سے دور ہے آج تک بھی اگر کسی کو علی کا دروازہ نہیں ملانا تو اس بیچارے پہ اطراز نہ کرو اللہ کا قانون ہے ریرز ان کے در پہ نہیں آسکتا ریرز ان کے در پہ نہیں آسکتا اچھا قرآن سے بتاؤں کہ ریرز کون کون ہے قرآن سے آج بتاؤں گا ریرز کون ہے پھر جس جس میں ریرز ہوا وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے اہلِ بیت نہیں ہو سکتا پہلا ریرز فجدانِ بُریرز سامین الاؤسان خبردار بتوں کی پلیدگی سے بچو بت ہے ریرز بت ہے ریرز ریرز ہے اہلِ بیت سے دور تو اب جس کا ماضی بتوں کی علونگی میں علونہ رہا ہو وہ اہلِ بُت ہو سکتا ہے اہلِ بیت نہیں ہو سکتا ہے اہلِ بیت نہیں ہو سکتا ہے اہلِ بیت نہیں ہو سکتا ہے جیو ساری قوم میلے پہ چلی گئی ابراہیم نبی نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور آ کے بتوں کو توڑا توڑنے کے بعد جو کلھارا تھا وہ اس کے کندے پہ رکھا جو سب سے لمبا تھا قوم واپس آئی انہوں نے دیکھا کہ ہمارا کوئی خدا کسی کا ٹانک ٹوٹی کسی کا بازو ٹوٹا یہ کام کس نے کیا ان میں سے ایک سیانہ بندہ بولا کہ یہ کام ابراہیم کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا جی آپ کو کیسے پتا کہ ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کہنے لگے توڑ وہی سکتا ہے جو کبھی جھکا نہ ہو نبی ابراہیم کو بلایا گیا خلیل اللہ کیا آپ نے بتوں کو توڑا حضرت نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے توڑا اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں توڑا فرمانے لگے یہ جو لمبے کا دوالہ ہے اس سے پوچھو وہ بولنے لگے ہم کیسے پوچھیں یہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے خلیل اللہ آپ کے بھی کیا کہنے کئی سال پہلے کا مسئلہ حل کر دیا جو بندوں کے بنائے ہو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں جو بندوں کے بنائے ہوتے ہیں اللہ نے دو ہی تو تاریخ میں بتشکن رکھے ایک ابراہیم ایک مرتضا مگر ابراہیم کو بتشکنی کے وقت فرمایا انہی جائلو کلی ناس امامہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا وہ لوگوں کا امام یہ کائنات کا امام ہے اور دونوں میں فرق یہ ہے لوگوں کا امام جب بھو توڑے تو چھپا چھپا کے توڑتا ہے کائنات کا امام توڑے تو دکھا دکھا کے توڑتا ہے اور جب مولا امیر آئے دوش مصطفیٰ پہ اور آکے رسول اللہ نے فرمایا یا علی خود کو کہاں پا رہے ہو اتنی بلندیوں پہ ابو طالب کا بیٹا فرمایا یا رسول اللہ اگر میں چاہوں تو آسمان سے ستارے توڑ کے آپ کے قدموں میں ڈال سکتا پہلا رس بودھ پرسی دوسرا رس توجہ جلدی جلدی کرو بسم اللہ رحمن رحیم یا ایوہ لذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والازلام ریرس من عمل شیطان فجتنبو لعلکم تفلحون اے ایمان والو شراب ریرس ہے شراب سارے بولو شراب ریرس ہے اہل بیعت سے دور حوالہ مانگو گے دینے کے لئے تیار ہوں اب جو شراب پیتا رہا ہو بھرا مدینے کا دربار تھا ایک بڑے صاحب کے بیٹے نے پی لی بڑے صاحب کے بیٹے نے شراب پی باپ کو خسایا اور کہنے لگا کوڑے مارو اس کے بیٹا بگڑ کے کہنے لگا بابا مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی نہ پی ہو اہل سنت کی کتابوں سے ماں کی پڑ رہا ہوں بیٹے نے کہا یا معاشر ناس من فالا فعلی فی جاہلی دن آو اسلام فلا یہ حد دنی جس نے اسلام میں آنے سے پہلے یا اسلام میں آنے کے بعد کبھی بھی پی ہو وہ مجھے کوڑے نہیں مار سکتا سارا دربار خموش تھا کون اٹھے گا فقام علی جبن ابی تال وہی اٹھا جسے اٹھنا چاہیے تھا خالی علی نہیں اٹھے وقال لے والد حسن واخ سا یمین وقال لے والد حسین واخ سب یسار حسن تم اس کا بائیاں بازو پکڑو حسین تم اس کا بائیاں بازو پکڑو سم مازار با ست سولہ کوڑے مار کے ابو تالیب کے بیٹے نے فرمایا تُو نے کیا سمجھا تھا یہاں سارے ایک جیسے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ نہ میرے شراب بی ہیں نہ میرے بابا نے شراب کو مو لگایا نہ میری جد میں کسی نے شراب کو بیا پتا چڑھا شراب بی اور ہوتی ہے اہل بیت اور ہوتے شراب بی اور ہوتے ہیں تو جوان ایک جملہ کہہ دوں چلتا چلتا علی کو شراب سے بھی نفرت ہے شراب بی سے بھی نفرت ہے لانت ہے اس بندے پہ جو شراب بھی پی ہے اور علی جیسے پا کا نام بھی زبان پہ لائے شراب بھی اور ہوتے ہیں اہل بیت کا دروازہ تہارت کا دروازہ ہے ان دونوں کا جوڑ درود پڑے بر محمد و آل محمد کتنے ریس ہو گئے شراب دو ریس ہو گئے تیس رہ سنی جب سورہ توبہ کی آیت نمبر نائنٹی فائیو دوسرے ایک یار میں سپارے گیار میں سپارے کی دوسری آیت اور سورہ توبہ کی آیت نمبر پچانے بڑے بڑے لوگ جب پیغمبر کے ساتھ جہاد میں شرکت نہ کر سکے بڑے بڑے اب بڑے کس نظر میں ہیں یہ آپ ہی جانتے ہیں نہ کر سکے اور اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ گھر میں ان سے مو مور دینا یہ ریس ہے قرآن نے بتا دیا کہ جو نبی کے ساتھ نہ چلے وہ ریس ہے حیدر کو چھوڑ کے جو بنائے ہے پیشوا محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا ان پہ کر رہا ہے بھروسہ کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں یہ ریس ہے اور ریس کبھی اہل بیعت کے در پہ نہیں آسکتا یہ خود بھی پاک ہے اور زمانے کو بھی پاک بنا دیتے ہیں وَيُّزَكِّهِم پاک بھی ہے اور پاکیزہ کرتا بھی ہے وَيُّعَلِّم مُحُمُل کتابہ آلیم بھی ہے علم دیتا بھی ہے صاحبان محترم توجہ فاقید شئے کبھی مُتی شئے نہیں ہو سکتا یعنی جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ آگے نہیں دے سکتا جو پاک کرنے والا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ خود بھی پاک ہو جو عالم ہے علم دینے والا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ خود بھی علم رکھتا ہو مگر مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت تیدا ہو گئی جنہوں نے میرے نبی سے ان دونوں صفات کو نکال نہ چاہا نبی کے علم پہ حملہ کرتے ہوئے کہا کہ نعوذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا یہ نبی کے علم پہ حملہ اور دوسرا حملہ نبی کی طہارت پہ جبریل نے اپریشن کیا آلودگی کو نکالا جسے اللہ نے پاک کہا انہوں نے حملہ کیا اللہ نے عالم کہا انہوں نے حملہ کیا کیوں وہ جانتے تھے اگر اسے پاک مانا تو اس کی جگہ پہ ویسا ہیلانا پڑے گا جو اس جیسا ہو اسے عالم مانا تو سے صفتوں کو نکالا شروع کیا لیکن خدا کی قسم ہم نے نبی کو عالم بھی مانا نبی کو پاک بھی مانا کیونکہ ہمارے نزی کیسے رہبر موجود ہے جن کا کردار نبی کا کردار ہے جن کا خون نبی کا خون ہے جن کا گوشت نبی کا گوشت ہے جن کا لہجہ نبی جو علی نبی جیسا ہے اگر علی نبی جیسا نہیں تھا تو روز مرہ کے دیکھنے والے یہ کیوں نہ پہچان سکے کہ چادر کے نیچے نبی سویا ہے یا علی سویا علی نبی جیسے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لوگوں نے کہا یہ شیعہ حضرات ختم نبوت کے قائل نہیں کیونکہ یہ مسئلہ آج کل بہت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے تو میرا دل ہے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئی یہ بات کروں اور دامت تمام کروں ختم نبوت پہ حملہ ہم شیعوں پہ وہ کیسے یہ شیعہ یہ تو کہتے ہیں کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں مگر علی کو نبی جیسا بھی مانتے ہیں علی کو نبی جیسا مان کہ یہ کیسے ہو گیا کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں تم خود تو کہتے ہو کہ علی نبی جیسا پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مٹھکے میں ڈال کے نہیں ذمہ داری سے علی نبی جیسا ہے مگر نبی نہیں علی نبی جیسا ہے مگر نبی نہیں نبی نے فرمایا یالی آنتا من بے من زیلہ تے حارون امی موسی اللہ لا نبی امی بادی تجھے مجھ سے وہی نصوت ہے جو حارون کو موسی سے تھی سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس کا مطبعہ نبوت سے ہٹ کے نبوان سے ہٹ کے جیسا مستصع ہے ویسا مرتضی ہے